موسیقی 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 کئی پر ہم سن رہے ہیں کہ شیئر جی ایسٹی دیلے ہو جائے گا اگر ہو بھی جاتا ہے تو کیا آپ جی ایسٹی کے لئے تیار ہیں اگر جولائی میں آتا ہے یا اگر سپٹیمبر میں بھی آتا ہے تو کیا آپ ریڈی ہیں یا آپ لوگ بہت بزی ہیں بزی تو سب ہی ہیں لیکن جی ایسٹی سمجھنا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے آج کی ریٹ میں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹیکس ریفارم ہے جو آ رہا ہے اور کافی چیزیں چینج ہو جائیں گی اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم جی ایسٹی کے بارے میں سمجھیں بیسکلی ابھی کیا ہے جو بھی ہمارے ٹیکسیبل ایونٹ جس کو ہم کہتے ہیں کب ٹیکس لگے گا وہ الگ الگ ایونٹس ہیں مینیفیکچر ہے جب گوڈز بنتی ہیں مینیفیکچر ہوتی ہیں یا جب اس میں ایکسائز ڈیوٹی لگتی آپ کو پتا ہے یا جب سیل ہوتی ہیں تو اس ٹائم ویٹ یا سی ایسٹی لگتا ہے جب گوڈز انٹر کرتی ہیں کسی بھی سٹیٹ میں تو کچھ سٹیٹ میں انٹری ٹیکس اوکٹروائے وغیرہ ہیں یہ چیزیں ہیں تو الگ الگ ٹیکسیبل ایونٹس ہیں آج کی ڈیٹ میں جی ایسٹی میں ایک سنگل ٹیکسیبل ایونٹ ہوگا سپلائی جب بھی سپلائے ہوگا گوڈز کا یا سرویسز کا تب جی ایسٹی لگے گا اور ایک بہت بڑا فائدہ جو جی ایسٹی کے آنے سے ہوگا کہ جو کہتے ہیں کیسکیڈنگ ایفیکٹ آف ٹیکسز نہیں رہے گا کیسکیڈنگ ایفیکٹ آف ٹیکسز کیا کی ٹیکس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا اگر آپ نے کوئی چیز دس روپے کیلئی اور اس کے اوپر ایک روپے ٹیکس لگ گیا تو گیارہ روپے ہو گئے اور گیارہ کے اوپر اگر جو سمجھ لی جی ہم نے پہلے ایک سائز ڈیوٹی لگا دی اس کے اب ویٹ لگانا ہے تو گیارہ روپے کے اوپر ویٹ اب لگتا تھا آج کے سینیریو میں لیکن جی ایسٹی میں کیا ہوگا کہ جو ٹیکس لگے گا جی ایسٹی وہ دس روپے پہ ہی لگے گا تو ٹیکس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا جس کی وجہ سے کاؤسٹ بھی بڑھتی تھی اور ultimate consumer کو ایک مہنگی چیز ملتی تھی تو وہ چیز نہیں ہوگی اور یہاں value addition جو بھی ہر stage پہ ہوگا کہ اگر آپ نے سو روپے کی چیز خریدی ہے اور دس روپے کا ٹیکس دے دیا تو ایک سو دس روپے ہو گیا اب ایک سو دس میں اور اس میں جو سو رو کے اوپر آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہے وہ لیس ہو جائے گا تو بیسیکلی پچیس روپے پہ اور ٹیکس لگے گا تو اس طرح سے کرتے ہوئے جب فائنل کنزیومر کے پاس کموڈیٹی پہنچے گی تو اس کو بیسیک ریٹ جو ہمارا سو روپے تھا یا جتنا بھی آپ کی value addition ہو کے لیٹسے ڈیڑھ سو روپے ہو جاتی ہے تو اس ڈیڑھ سو کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو جی ایسٹی میں ہونے جا رہی ہے ایک اور important change یہاں جی ایسٹی میں ہے کہ یہ ایک destination based ٹیکس ہے کہ جو final consumer ہوگا جو end consumer ہوگا اس کو ultimately ٹیکس بھیئر کرنا ہے باقی جتنے بھی لوگ chain میں ہیں wholesaler ہے producer ہے retailer ہو سکتا ہے یہ سب input credit لیتے جائیں گے جو بھی ٹیکسز دیں گے اس کا benefit آگے لیتے جائیں گے جو charge کریں گے اس سے وہ less ہو جائے گا جو انہوں نے pay کیا ہے تو final consumer کو ہی بیئر کرنا ہے ٹیکس اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہمارے کو جو present taxation scenario ہے وہاں کئی طرح کی ٹیکسز دینے پڑتے ہیں کئی بار ایک ہی چیز کے اوپر ہمیں الگ الگ ٹیکسز دینے پڑتے ہیں جیسے ابھی اگر آپ restaurant میں جاتے ہیں کھانا کھانے تو اگر air conditional restaurant ہے تو وہاں آپ کو service tax بھی دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسی service ہے جو آپ کو سہولیت مل رہی ہے اسی کی وہ ایک service ہے اور جو کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں اس پر ویٹ لگتا ہے تو ایک ہی طریقی service جو combined service اور goods ہیں وہاں آپ کو service tax بھی دینا پڑتا ہے اور vat بھی دینا پڑتا ہے تو ایسی چیزیں ختم ہو جائیں گی GST میں اب کیونکہ ایک single tax رہے گا کچھ جو taxes نہیں subseum ہوں گے GST میں ان کو چھوڑ کے باقی سب ہمارا ایک ہی tax لگے گا ہمیں نہیں دیکھنا کہ یہ goods ہے یا services ہے کیونکہ rate تقریبا سب items کی defined ہوں گے اور کیونکہ ہم input tax credit لے پائیں گے جو ہم نے tax supplier کو pay کیا ہے اس کا benefit ہم لے پائیں جو ہم charge کریں آگے tax اپنے consumer سے تو اس کی وجہ سے tax burden کم ہوگا اور اس کی وجہ سے profitability بھی ہماری بڑھے گی سنٹرل taxes ہیں جیسے cst excise duty service tax counter building duty جو آپ import کرتے ہیں goods اس کے اوپر اور central surcharge and sys یہ سارے اب ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ gst آ جائے گا اسی طرح سے ہمارے different states ہیں چاہے وہ ڈیلی ہو چاہے ہریانہ ہو چاہے ویسٹ بینگول tax special additional duty in the case of again imports تو یہ سارے taxes بھی ختم ہو جائیں گے ان سب taxes جو بھی ہم central اور state taxes کی اب بات کری ان سب کی جگہ جی سٹی آ جائے گا تو ایک بڑا آسان ہو جائے گا کیونکہ چیزیں الگ الگ taxes ہیں ان کے الگ الگ آپ کو پی not subsumed in GST کچھ ایسے taxes ہیں جو GST میں نہیں گئے ہیں جو ابھی بھی رہیں گے یہ ہے جیسے ہم import کریں گے تو basic custom duty ابھی بھی لگے گی سمجھ لیجے basic custom duty GST میں نہیں گئی ہے اور وہ الگ سے جیسے ابھی لگتی تھی بیسے ہی لگتی رہے گی اور اس کا کوئی input credit بھی آپ کو نہیں ملے گا اسی طرح سے اگر آپ کوئی property کی sale purchase کرتے ہیں تو stamp duty جو آپ دیتے ہیں وہ ابھی بھی لگتی رہے گی کیونکہ وہ state کا subject ہے property taxes وغیرہ جو municipality آپ دیتے ہیں وہ لگتا رہے گا اسی طرح سے toll tax اگر آپ pay کرتے ہیں یا electricity آپ use کرتے ہی ہوں گے تو electricity duty وغیرہ وہ ایسے ہی چلتی رہیں گی یہ taxes ابھی رہیں گے یہ نہی GST کے اندر شامل ہو پائے ہیں maximum چیزیں چاہے ہم goods کی بات کریں سب GST میں آ گئی ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو راجے سرکار ہیں جو states ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جن 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 کیونکہ بہت زیادہ revenue آتا ہے like liquor alcoholic liquor for human consumption اور petroleum products ہیں یا electricity ہے یہ چیزیں ہیں جو راجے لائے جائے تو اس وجہ سے یہ آئیٹمز ابھی GST میں نہیں ہیں باقی جن رلی اور جتنے بھی آئیٹمز ہیں سب GST میں چلے جائیں گے اور اس میں کچھ ٹائم فریم ہے جیسے پیٹرولیوم پروڈکس کا ہے کہ امید ہے کہ شاید دو سال کے بعد یہ GST میں آ جائیں گے بلکہ باقی یہ بھی ہو رہی ہے کہ ابھی سے ہی کوئی بہت لور ریٹ سے ان کو GST میں لے آیا جائے کیونکہ ہوں اس کی کسٹ بڑھ جائے گی